تیرا اپنا ہی کیا آیا ہے تیرے سامنے تو اگر بیمار پڑ جائے تو واوے لانا کر پلاسٹک کا آغاز سن اٹھارہ سو ساٹھ میں ہو ہر سال ایک لاکھ جانور برندے پکشی اس پلاسٹک کی وجہ سے مر جاتے ہیں پلاسٹک کو ختم ہونے میں کئی ہزار سال لگتے ہیں محول دشمن پلاسٹک کی علومی کا انجام کیا ہوگی یہ پلاسٹک پتا ہے ہم لوگوں سے کیا کہتا ہے تم سب لوگ ایک ایک کر کے مر جاؤ گے زندہ رہوں گا تو صرف میں کیونکہ میری کوئی عمر نہیں میں ہزاروں سال رہوں گا یہ پلاسٹک ہم انسانوں سے پتا ہے کیا کہتا ہے ارے مطلبی انسانوں مجھے اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہو پھر جہاں تم لوگوں کا دل کرتا ہے مجھے پھینک دیتے ہو پھر مجھے ہی گالیاں دیتے ہو کہ میں نے تمہارے ندی نالے بند کر دی میں پلاسٹک پیلوشن پھلا رہا ہوں بعد میں پھر مجھے ہی گالیاں دیتے ہو کیوں؟ اپنا ہی کھانا پیک کر کے شاپر میں مجھے لے آتے ہو پھر بعد میں مجھے پھینک دیتے ہو کیوں؟ پھر مجھے کھانے سے جانور پکشی پرندے ان کی جان چلی جاتی ہے میں نے کہا تھا مجھے خریدو مجھے اپنے گھر لے کر آو میں نے کہا تھا مجھے استعمال کرو میں نے کہا تھا کہ اپنا کھانا مجھ میں پیک کرو میں نے کہا تھا مجھے جانور پرندے پکشی کھالیں اور پھر مر جائیں میں پلاسٹک ہوں میرا بھی دل ہے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کی جان چلی جائے میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کو سانس لینے میں تکلیف کو کوئی اہم چیز بتانا چاہتا ہوں یہ ہے آج کے دور میں یوسٹی جانے والی چیز جس کو ہم پیمپر بولتے ہیں اور یہ پیمپر اور ڈسپوزیبل چیزیں اور یہ شاوپر سب سے زیادہ پیلوشن میں اضافہ کرنے میں ان چیزوں کا ہاتھ ہے یہاں پہ مجھے ایک زبردست شخصیت ملی ہے یہ بول نہیں سکتے یہ گنگے ہیں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں پر یا آپ کچھرے کی ویڈیو کس لیے بنا رہے ہیں تو میں نے جب ان کو بتایا کہ اس کچھرے کے یہ ڈسپوزیبل چیزوں کے کیا نقصانات ہیں انسان کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے تو یہ اتنا خوش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں تو آپ ان کی خاموش زبان سے ان کی بات سن سکتے ہیں جلانا جسم اپنا دھوب کی تپتی انگیٹھی میں مگر فرش زمین پر چاؤں کی چادر کو پھیلانا درختوں سے کوئی سیکھے سبق حسن مروت کا فضاء کا زہر پی لینا مگر تریاک لوٹانا ہر سال سمندر سے آٹھ میلین ٹن پلاسٹک برامت ہوتا ہے اور وہ وقت دور نہیں ہے جب سمندر میں مچھلیوں سے زیادہ پلاسٹک موجود ہوگا اگر پلاسٹک کا بے دریگ استعمال اسی طرح جاری رہا تو عداد و شمار مزید بتر ہو جائیں گے اور کئی سمندری انواع کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ شکار خورت جانوروں کی بقا اپنے شکار کے جسم میں موجود پلاسٹک کھانے کی صورت میں خطرے میں پڑ جائے لوگوں میں یہ اویرنس فراہم کریں سمندروں میں پلاسٹک کی مقدار اب اس قدر بڑھ چکی ہے دنیا بھر میں پلاسٹک کے بڑے بڑے پانچ بڑے جزیرے بن چکے ہیں جن میں موجود پلاسٹک میں اضافے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے پلاسٹک میں موجود چیزیں جو خوبصورت انداز سے جو ہمیں نظر آتی ہیں جو ہم کھا رہے ہیں در حقیقت ہی ہم بیماری کھا رہے ہیں خدارہ ان ڈسپوزیبل چیزوں کو تر تر دیں سادگی اپنائے مٹی کے برطن استعمال کریں اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے اردگرد محولیات کا بہت سا خیال رکھیں اپنے بچوں کو یہ اویرنس دیں تعلیم کے ساسا تربیت بہت ضروری ہے اگر ہم آج سے ہی اپنے بچوں کو ویسٹ نہ جنریٹ کرنے کا طریقہ سکھائیں گے شاید ہم پرانا ویسٹو ختم نہ کر پائیں لیکن ویسٹ جنریٹ کرنا ضرور کم کر پائیں گے تھانک یو اور ٹیک کیر